ملک کے نامور گلوکار اقیل صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن وہ سن اور وہ تاریخ جب پہلی مرتبہ ریڈی پاکستان سے مجھے گانے کا موقع ملا اور سن تھا سن انیس سو پچاس بیس مئی تو اب اندازہ لگا لیجی کہ عرصہ چوبیس پچیس سال کے قریب تو ہو چلا ہے کہ ریڈی پاکستان سے میں گاتا رہا ہوں اور انٹلینس سکول جب ہمارا تھا یہاں پر ایک سٹوڈیو تھا وہاں پر پہلا پروگرم میں نے کیا اور اس کے بعد پھر اس وقت ریڈی پاکستان پر کمپوزر اور گلوکار جناب میدی زہیر صاحب نے میرا پہلا پروگرم سنا تو کہنے لگے کہ میرے پروگرم میں گاؤ گئے تو ایک جنون کے حد تک گانے کا شوق تھا تو اندھا چاہے دوں آکھے ہم نے کہا ہاں جی میں ضرور گاؤں گا آپ مجھے اپنے پروگرم میں گمائیں تو ان دنوں فلمی دھنوں پہ اسادسا کی غزلیں ہوا کرتی تھی سنی ہوئی دھنوں کے نام سے وہ پروگرم ہوا کرتا تھا تو دوسرا پروگرم میرا وہ اور وہ تقریبا جنرل پروگرم ہی تھا پہلا ایک پروگرم شوقیا کیا تھا اس کے بعد پھر جنرل پروگرم مجھے مل گیا تو اب مرخہ سے اس حساب سے آپ کو کوئی تیس چوبیس برس ہو گئے گاتے ہیں شکر الحمدللہ جی کہا رہا ہوں بحال کیے کہ یہ تو لوگوں کے مہربانی جو برداشت مجھے کر رہے ہیں نہیں ایسی تو بات نہیں آپ بہت اچھا کہاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ملک میں گانے کے جو مختلف نئے دور آئے ہیں ان میں ایک یقیناً ایک فلمی دور آپ سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے ترقی کر کے کچھ حیثیت حاصل کر لی ہو مگر ایک یقینی طور سے ایک فلمی دور ایک نئی انداز کی گائے کی فلم کی وہ آپ سے شروع ہوئی تھی اور آپ ہی نے اسے نقطہ اروج پہ پہنچایا تھا میرا اشارہ آپ کی فلم سویرہ کی طرف ہے دراصل میں اس کا تمام طرح کریڈٹ ماسٹر منظور کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہاں کراچی آ کر جتنے نئی وائسز تھیں اور وہ کچھ اس قسم کے تھے کہ ہر مرتبہ ایک نئی وائس کو انٹریڈیوز کریں اور بہت اچھی بات ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو چانس ملنا چاہیے ہے تو ان کی نترے کر رہا مجھ پہ انہوں نے مجھے سنا کیونکہ ان دنوں فلو بہت پھیل رہا تھا تو میں گائنی آڈیشن کے لیے تو ایک دن مجھے میرے بڑے اچھی دوست کرم فرما ہاشم قریشی صاحب ہیں یہاں پر ساونڈ رکارڈسٹ آپ جانتے ہی ہیں ہاشم دادہ ہیں تو وہ کہلیں گے کہ آوانا جان ذرا میں نے کہا کہ دادہ تبیہ ٹھیک نہیں ہے کہنا آو تو صحیح ایسے گئے تو منظور صاحب بیٹھے ہوئے تو منظور صاحب بڑے موڈی آدمی ہیں بہر میرے تو کرم فرما میرے بزرگ ہیں وہ عجیب انداز میں کہنا کہ اچھا چلو سناوں پھر کچھ میں نے کہا چیز زکام ہو رہا ہے تو میں کیا سناوں کہ نہیں نہیں زکام میں تو آواز کچھ بھلی لگتی ہے جب کچھ کم زکام ہو بہرل صاحب میں نے انہیں سنایا سنایا اور تو سننے کے بعد کہنے گے بھئی کہ اتنے سارے آرٹسٹوں کو میں نے آوڈیشن کیا تو تم کیوں نہیں آیا میں نے کہا چلو بس کچھ یوں ہی میں حاضر نہ ہو سکا تو کہنے گے کہ بھئی تم تو اچھا گات تو میں نے کہا آپ کی مہربانی ہے آپ جو اس طرح کہہ رہے ہیں تو کہنے گے کہ فلم میں گماؤں گا میں نے کہی بھی آپ کی مہربانی ہے بھرل شوق تو بہت تھا جیسے میں نے اسے بتایا بھرل صاحب انہوں نے پھر وہ گانا کمپوز کیا کمپوز کیا ہوا تھا لیکن مجھے کہنے سے یہ تو کہو زرہ اور انہیں پھر درہ سے مجھے گوایا میں نے کہنے اچھی بات پھر بعد میں بتاؤں گا کیا اس کی دھن اوریجنل بھی یہی تھی جہاں 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 بلکل تھی تو یہی تھوڑے شاہب گنگنا بتائیے عقیل صاحب ایسا ہے کہ گانے کے لیے ایک موڈ اور ماحول بنایا جاتا ہے اس وقت تو صرف ایسا ہے کہ باتوں کا زیادہ ماحول بنا ہوا ہے ایک ذرا گنگنا دیں ایک نسراس کا اچھے یہ باجہ پڑھا ہوا ہے میں اٹھا لوں آپ اجازہ دن تو میں آپ کو اچھے اسنا ہی دیتا ہوں اس کی تُو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جی مانا کہ میں فیل جماں ہے ہسی ہے تُو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اچھے جان صاحب ایک بات ہم اس سے پہلے کہ ہم آپ کی موجودہ زندگی کی طرف آ جائیں اور موجودہ گائیکی کی مطالق آپ کے خیالات سنیں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں آنکے رہنے والے ہیں عقیل صاحب میری اپنی پیدائش تو کراچی کی ہے اب آؤدائش تمام دیلی ستا لوگ رکھتے تھے جی جی لیکن میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں اچھے مثل دیلی کی زبان کا چٹخارہ آپ میں موجود تھے آپ کی باتوں میں اچھے یہ بتائیے کہ بچپن سے ہی آپ کو اس بات کا شوق تھا ہاں جی وہ ایسا ہے کہ ننیال ددیال دونوں میں شوق تھا اور تمام انکرج بھی کرتے تھے ان لوگوں میں کوئی یعنی ایسا بڑا موسیقہ تھا میرے والدہ کے مامو ایک تھے شاید لوگوں نے سنا ہوا اچھے گاتے تھے بہت دادرا غزل سے مشہور تھے اور بہت ایسی غزل دادا ٹھنٹے گایا کرتے تھے میری بدقسمتی میں ان کو نہ سن سکا کیونکہ لاہور اکثر ہے وہ تو یہ شوق مجھے ورسے میں ملا ہے والد صاحب کو بہت شوق تھا اور پھر دوسری بات کہ ہمارے ہاں عبادت جب شروع ہوتی ہے تو موسیقی سے اور ختم موسیقی سے ہوتی تو ویسے بھی تو بہراللہ بچپن ہی جا پھر بعد میں آپ نے کسی باقیدہ استاد سے سیکھا جہاں میرے میرے بزرگ میرے کرم فارما پاکستان بننے سے پہلے یہاں وہ کراچی میں تھے ان کا نام تھا پنڈے ترام جندہ تروی دی اور علم موسیقی میں نے ان سے سیکھی یہ انہی کی مہربانی ہے کہ آج میں اس بی جون ہوں اور ان کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ جو شاید میں میرے اولادیں میرے ساری پشتیں کبھی نہیں اتار سکیں گی کہ آج محض ان کے وجہ سے میں اس بی جون ہوں ان کا بہت بڑا احسان مجھ پر ہے یہ لہذا یہ عدب شاگردوں میں اگر آج کل ہو تو یقیناً موسیقی ترقی کر سکتی ہے نہیں صاحب اگر جو یہ نہیں مانتا یا جو نہیں سوچتا تو مجھ نہیں پتا کہ میں اس لیے کیا الفاظ استعمال کروں بہرحال یہ تو بہت بڑا احسان ہے ان کا صاحب انہوں نے ایک ایسی رہا پر مجھے ڈالا انہوں نے مجھے چلنا سکھایا موسیقی کی دنیا میں کہ کس طرح چلا جاتا ہے اگر جو مجھے نہ بتاتے تو میں مجھے تو کچھ بھی نہ آتا یہ سب ان کی مہربانی ہے اس کے بعد کسی اور سے آپ نے سکھا جی نہیں میں نے بلکل صرف ان سے سکھا اور صرف انہی سے سکھا اس کے علاوہ انہوں نے مجھے اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ پھر میں خود کچھ با کچھ کرتا رہتا تھا کمپوز کر لیتے تھے کمپوز ہاں جی تقریبا جب میں نے یہاں پہ ریکارڈ کی یا ریڈیو سے بگاتا ہوں تو تقریبا اپنے ہی کمپوز کی بگاتا ہوں اگر کوئی ایسا سپیشل کے پروگرم جیسے آج کا نغمہ اس کے لیے کمپوز ہوتے ہیں مرنہ یہاں پر مجھے اجازت ہے کہ میں کمپوز کروں اور خود گاؤں بھی الپی بنا ہے آئے ارز وطن تو ہی بتا تیری صدا پر کیا ہم نے کبھی فرض سے انکار کیا ہے بہت اچھے طرح اور صلاح بہت سی غزلیں ہیں اور بیسے مختلف کمپوزروں کو بگانے کا تفاق ہوا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں تک کانسل کی دیکھیں صاحب یہ پرسنل بات ہے کیا فیدہ لوگ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں جاہل آدمی ہوں بہر دو کرتے ہیں اور آپ کا شیری زوم کوئی کانچھا ہے یہ آپ کی مہربانی ہے عقیل صاحب ورنہ تو میں بہت ایک معمولی سا پڑھا لکھا ہوں میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد گانت و خیر بچپن سے سیکھا میں نے اس کے بعد غمی روزگار نے مجھے پریشان کیا تو سوچا کہ آخر یہ گاتا کب تک رہوں گا ان دنوں پتہ نہیں کیوں دماغ میں یہ خیال آیا کہ کب تک آتا رہوں گا پھر میں نے ایک نیشننگ کا کام سیکھا عقیل صاحب کہ جو بلکل کانٹراسٹ ہے موسیقی کا اور ایک میکینیکل کام کا کوئی ساتھ ہی نہیں ان کا تو میں نے وہ کام سیکھا اس کے بعد اب بھی وہ کام کرتا ہوں میں گانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرتا ہوں سپیشلائز جاب ہے اور بہت اچھی جاب ہے یعنی آپ گانے کے ذریعے بھی لوگوں تک سکون اور رہات اور ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اور ویسے بھی ہیئر کنڈیشننگ بھی ایسا ہی کام ہے لیکن اکثر آقات صرف اس لیے کہ غم روزار کی فکر تو ہر انسان کو ہوتی ہے اور مجھے بھی تھی وہ تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ آخر گانا بجانا کب تک تو صرف اس وقت تک کہ انسان جوان جہان رہے اچھا آپ کو قدق علام کی معافی چاہتا ہوں آپ کو اپنے بچپن کی کچھ باتیں یاد ہیں بچپن میں آپ کو پیار سے کیا کہتے تھے آپ کے امیابو ویسے مجھے ایسا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ تو ہے سنی میرے والد صاحب کا نام جون ہے یہ بڑی مزید کی بات ہے اقیل صاحب میں جب ریڈیو پر گیا پوچھا گیا کہ صاحب آپ کا نام کیا ہے اب جیسے آپ مجھ سے کہ تمہارا نام کیا ہے تو اب میں میں نے تو آپ کو جواب دینا ہے اور اسی وقت جواب دینا ہے کیونکہ والد صاحب کو بہت عدد شوق تھا اور انہوں نے میری ہمیشہ اس میں حسل افضائی کی تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں سنی ہوں یا جون ہوں بنجمن میرے دادا کا نام ہے تو کچھ نہیں سمجھ آیا میں نے کہا جی میرے نام اس بی جون ہے اور آج وہ اس بی جون جو ہے وہ چل پڑا اور یہ سوچتے ہیں صرف کہ یہ والد صاحب کا شوق تھا سنی بنجمن جون جی ہاں سنی بنجمن جون تو میں یہ سوچ کر کے اور بہت جلدی ڈیسائیڈ کیا کہ صاحب یہ والد صاحب کا شوق تھا اور انہوں نے مجھے بڑا انکارشت میں کیا ہے تو کیوں نہ ان کا نام ہو اور آج انہی کے نام سے میں گاتا ہوں میرے والد صاحب کے نام سے آپ بچپن میں مختلف کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہوں گے یا آپ کی کوئی سپیشلائز خاص بات ہوگی جو آپ کے ماں باپ کو بہت پیاری لگتے ہوگی یا آپ کو یاد ہو بعض باتیں بچپن کو یادوں محفوظ ہوتی ہیں ایسا ہے کہ بچپنہ تھا ورحال میرے استاد یہیں پر تھے ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں تو شوق تو صرف شروع سے گانے کا رہا اور کسی چیز کو شوق ہی نہیں رہا یا پڑھنے کا یا گانے کا تو میں گھر سے روز شام کو چار بج جاتا تھا اپنے میوزک کالج گھر سے نکل جائے کرتا تھا اور گول ہو جائے کرتا تھا کالی جاتا نہیں تھا استاد مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں گی تو ایک روز دس پندرہ بین جب گھرے تو وہ گھر پر آ گئے تو اللہ بخشی میری والدہ کو ماتا جی کہا کرتے تھے کہ ماتا جی کیا بات ہے سنی نہیں آ رہا وہ وہاں پر کالیج میں تو کہنے گی وہ تو روز جاتے ہی کہہ کر کے میں میزک سکل جا رہا ہوں بڑے بھائی صاحب گھر میں تھے مجھ سے بڑے بھائی تو ان کو پتا تھا میں پکچر دیکھنے گیا ہوں گھر کے قریب ایک سنما ہال تھا مہا پر میں بیٹھا پکچر دیکھ رہا تھا انہوں نے گھر میں ایک لکڑی پڑی بھی تو بلیڈ کھلنے کے کیوں جو ہوتا ہے وہ پڑا وہ تھا گھر میں صاحب انہوں نے ہاتھ میں اٹھا لیا اور سیدھے پہنچے مہا پر ایک صاحب سے کہا کہ میں چھوٹا بھائی بیٹھا ہوں در اسے بلاؤ اکیل صاحب میں سنما ہال سے بہار نکلا ہوں اور مجھ پر لکڑیوں کی بچھاڑ ہو گئے صاحب اور سارے راستہ مجھے پیٹھتے گھر تک لے کر آیا صاحب گھر پر آیا تو اس صاحب بیٹھے ہوئے تھا کہ نہیں کیوں آتے کیوں تھے چپ آپ گھر چلو میرے ساتھ سارے بھائی بھائی نہیں مارا کی مجھے میں نے کہا میں تو نہیں جاتا میں نہیں جاؤں گا جب میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا تو انہوں نے سارے بھائی بھائی اور خاصی میری پٹھائی کے سب دو آمی جب مجھے پیٹا کلے چلو میں پھر یہ کتن نہیں اتنے والد صاحب بھی آگا وہ بہار تھے اسی وقت ہے کیا بات ہوئی ایسا ہی بات ہے تو کلے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ تو نہیں جا رہیں گے تو صاحب انہوں نے کہا جاؤں میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا انہوں نے مجھے ہمارا اب تین آدمی نے میری پٹائی کی تو صاحب میں اچھ پینکہ صاحب چلتا ہوں جوتے ہوتے پینکے میں چلا گیا اور گھر جا کر صاحب انہوں نے مجھے وہ ہندو برہمن تھے وہ تو انہوں نے مجھے دودھ سے یہ وہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں دی اور اپنی بیوز کے نئے گیا تو ہمارا بیٹا بہت پٹا ہے تو میں اور استاد صبح چار بجوٹ کے ریاض کیا کرتے تھے تو ہم اپنے کالج میں سوائے کرتے تھے میں اور استاد دونوں تو رات کو عقیل صاحب آپ یقین کیجئے کہ مجھے چھوٹ اتنی لگی تھی کہ پٹائی بہت زیادہ ہوئی تھی بے چین سب تھا میں رات کو میں نے سسکیوں کے آواز سنی میں نے جلدی سے بٹی جلائی دیکھا تو میرے استاد رو رہا ہے میں نے انہوں سے کہا میں ان کو گروہ جی کہتا ہے میں نے کہا گروہ جی آپ کیوں رو رہے ہیں کہ نہیں آج مجھے بڑا دکھ ہے کہ تجھے آج بہت چھوٹے لگی ہیں تجھے بہت مار پیٹھی ہے اور ان کی ایک دیوی تھی جن کو مانا کرتے تھے گائیتری دیوی کے نام سے اسی وقت انہوں نے کہا کہ آج سے میں گائیتری دیوی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے کبھی کچھ نہیں کہوں گا اور جب تو کوئی غلطی کرے گا سب اپنے پر برداشت کروں گا اور عقیل صاحب اس کے بعد ان کا یہ عالم تھا کہ ایک دن اگچ میں کالیج نہیں جاتا تھا تو وہ کھانا نہیں گھاتے تھے اور جب میں نے دیکھا صاحب کہ یہ شخص اتنا مجھے پیار کرتا ہے حالانکہ ضرورت مجھے ہے سیکھنے کی لیکن میری وجہ سے یہ شخص پریشان ہے پھر صاحب میں بہت سیریس ہوا گانہ سیکھنے کے معاملے میں گانہ سیکھنے کے معاملے بس وہ سمجھ لیجی کہ میرے باپ تھے میرے بزرگ تھے ہر اپنا شوق ان سے پورا کرواتا تھا کوئی ایک آدمی مہینہ میں نے کالیج میں پیسے دی ہوں گے پھر ہر اتوار اپنے استاد سے ایک روپے لیا کرتا تھا پکچر دیکھنے کے لیے یا وہ مجھے خود لے جائے کرتے تھے تو یہ تو تھا صاحب بچپن کا ایک بسہ اچھا عزیز صاحب آپ کی باتیں اور آپ کی انجمن آرائی ہم سب اہباب جانتے ہیں آپ ایک خود انجمن جیسی شخصیت ہیں بڑی مہربانی اور آپ سے مل کے کہ مجھے اپنے ایک بچھے ہوئے دوست استاد امانہ تلی خان بھی یاد آ رہے ہیں ہاں 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 ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ ہم جب مل کے بیٹھتے تھے تو لطیف بازی وہ ہوتی تھی باہرال وہ جہاں کے باہر کے دورے کے حرص واقعی امان تلی خان کے مرنے کا مجھے بہت دکھ ہے اور یہ زندگی پر دکھ رہے گا کہ ایسا فنکار اب نہیں پیدا ہوتا کلاسیکل گانے والوں میں ایسا فنکار نہیں پیدا ہوگا امان تلی خان ایک اپنا فرد انداز تھا ہم کا اپنا وہ کلاسیکل بھی اسی انداز سے گاتے تھے اللہ بخشے غزل بھی ایسی ٹھومری بھی ایسی تو وہ جب ہم سے ملا کرتے تھے اور ہم سب دو تین جون کے مزدیک تھے میں ہوا جمیل ملک ہوئے ایک کمرے میں بیٹھ گئے وہ لطیف باز شروع کرتے تھے اور آپ لوگوں کی دنیا اتنی بھرپور دنیا ہے اس میں لطیف قدم قدم پہ ہوتے ہیں تو اب آپ اپنی اس بے حساب اور بھرپور زندگی کا ایسا واقعہ سنائی جس پہ ہم کچھ سن کے ہمارے سامین محضود ہوں سامین محضود ہوں سامین ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فنکشن تھا وہاں پر احمد رشدی میں مسرور انبر سوہیل رانا قاضی واجد یہ تمام گئے اب انہوں نے سوچا کہ سامین ایس بی جانگسن کو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور سامین نے کہا کہ سامین ایک پرگام مجھے اپنے پاس بیٹھا کر بڑا کانفیڈنس میں پہلے تو مجھے لیا اور کہلنے کے سامین ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم تمہیں ننکو بناتے ہیں ننکو ہم تمہیں بناتے ہیں اور ہم سب تمہارے پیچھے اور پس تم جا کے بس نچو ستیج پر اور بلکل وہ پاگلونی حرکت کرو وہ بڑا کامیاب آئٹم رہے گا اور بڑا کامیاب آئٹم رہے گا اور مسرورنی صاحب مجھے اس کی سب آؤٹلائن سمجھا کہ سامین یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا اچھا صاحب اب سب نے بالکل سیریسلی آکے سب سٹیج پیسے کھڑے ہوگا اور ہمیں صاحب انہوں ننکو بنا دیا ننکو بنا کے کھڑا کر دیا اور جو ہی پردہ اٹھا یہ سارے بھاگ لئے پیچھے سے کومنٹری ہو رہی تھی میں اکیلا ناچ رہا تھا اور اس صورت میں جبکہ پہلے میں دو سیریسلی غزلیں گاک اٹھا تھا اس کے پاس صاحب یہ میں دیکھا تھا سٹیج پیسے سے غائب صاحب اب میں پسینے پسینے صاحب انہوں نے کیا کیا یہ مگر ناچ رہا ہوں ناچ رہا ہوں صاحب مجبور ایک آئٹم صاحب انہوں نے آناؤنس کیا ہوا ہے تو کیا کیا جائے آج بھی جب میں سوچتا ہوں مظاہرہ ملک کے علاوہ باہر بھی تو جا چکے ہیں کہاں کہاں تشریف لے گئے ابھی پچھلے سال اقیل صاحب میں پرگرام تھا میرا لنڈن کون کون تھا میں تھا میدیسن صاحب تھے ایک سائی محبوب وہ تھے مہین اختر تھے ناہی نیازی تھیں سنتوش رسل تھیں اس کے بعد ہالنڈ میں دنہاک روٹرڈم ایمسنڈم تمام جگہ پرگرام ہوئے شکر الحمدللہ بہت اچھے پرگرام ہوئے اللہ نے بڑی عزت رکھی ہماری اور ہمارے ملک کی جی اچھا جان صاحب ایک بات جو میں سب سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کلاسیکی موسیقی کا کچھ فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آئندہ کلاسیکی موسیقی کی کیا فیٹ ہے ہمارے ملک میں صاحب امانیت خالق کے مرنے پر ایک اور میرے بزرگ جناب بخاری صاحب کہ وہ الفاظ مجھ سے یاد ہیں کہ انہوں نے کہتے کہ جب پاکستان میں کلاسیکی موسیقی دم توڑ رہی ہے تو ایسے میں امانیت خالق دم توڑ گئے تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بخاری صاحب جب ان کے الفاظ جو ہیں میرا خیال ہے کہ بلکل صحیح انہوں نے کہا کیا ہم آپ کے خیال میں اب ایک مشاق موسیقار ہیں کیا آپ کے خیال میں ہم اس کا ریوائیول اور اس کی تجدید اور اس کو دوبارہ زندہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ شت گائیکی کو ختم کر کے لائٹ کلاسیکل کی طرف آ جائیں دیکھنے اقیل صاحب کہ ہر چیز جو ہے ہر مطلب کہ چاہے وہ لائٹ ہو چاہے وہ کلاسیکل ہو اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے اور آپ یقین کیجئے کہ جس قسم سے محنت میں نے کیا ہے کہ صبح تین بجے اور چار بھی روٹ کر آج کون کرے گا آج تو یہ ہوتا کہ آج کی موسیقی بڑی پاپ اور شارٹ پیریڈ ہے شارٹ پیریڈ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں کیونکہ آواز سر اور لائے یہ تو قدرت کتیا ہے یہ تو قدرت دے دیتی لیکن اس کے لیے پھر پولشٹ اسے کرنا ایک آواز میں پختگی پیدا کرنا جان پیدا کرنا اس کے لیے تو محنت بہت ضروری ہے اور آج تو ایسا ہے کہ صاحب کی جہان دیکھا پروڈیسرز نے مجھر ایکٹرنگ صاحب کی خوشگلو ہے تو وہاں اسے کہا کہ ایسا فلم میں آجائی آپ ذرا گائی ہے اب فلم میں تو ایسا ہے کہ بے سورہ گانا بھی چل جاتا ہے اور بہت سے ایسے گانے آپ نے سنویاں کیونکہ بے سورے گانے چلتے ہیں تو صاحب اب وہ جب انہیں فلم میں چانس ملا اس کے بعد پھر جب وہ گانے لگے تو ان کا فن محدود ہو کر رہ جاتا ہے پھر وہ تو سمجھتے ہیں بس پلی بیک سنگر ہو گئے اور پلی بیک سنگر ہونا بہت بڑی بات ہے حالانکہ پلی بیک سنگر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے سور میں گانا فن کو سمجھنا اور فن کو سمجھ کے کرنا یہ بڑا کام ہے عقیل صاحب تو ورنہ گانے کیلئے تو ٹھیک ہے آپ کسی کو گوا دیجئے جب پیچھے اتنے ساز ہوں گے تو آواز کی اچھائیاں برائیاں تو وہ کچھ اجاگر ہوں گی اور کچھ دب جائیں گی تو محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور جب تک یہ ہمارے جو نئے گلوکار ہیں وہ محنت نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا اور پھر علم جی تو بہت ضروری چیز ہے علم کے بغیر اور ریاض کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان صاحب آپ کے خیال میں اس وقت ملک کا آپ کی پسند کا سب سے بہترین آرٹسٹ کون ہے لائٹسنگی میں تیڑا سوال ہے یہ تیڑا نہیں بلکل سٹیٹ پارویڈ آؤٹسپوکن ہوگے کہیے کہ مجھے وہ پسند ہے نہیں میں آپ ساتھ کروں دیکھیں ذاتی پسند ہوتی ہے انسانگی ہاں بلکل ذاتی پسند ہوتی ہے اور ہے لیکن ایسا ہے کہ میں نے دوستی بھی رکھنی ہے سب دوست ہیں ہمارے وہ تک ٹھیک ہے سارے دوست ہیں بارل صاحب کہ میرا خیال ہے کہ آماند علی اللہ بخشے ان کے بعد میدی حسن سے اچھا اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے ملکل میدی حسن بہت بڑا فنکار ہے میدی حسن بہت سریل آرٹسٹ ہے اب دیکھیں نا کہ اللہ کا کتنا ان پر کرم ہے اور کچھ ان کے اپنی محنت کہ اللہ تعالی نے اب سارے ہم سب گاتے ہیں لیکن جو بات اللہ تعالی نے ان کے آواز میں دی ہے وہ ایک کسی کے نظر نہیں آتے آپ یہاں سے آپ ہمارے پڑوس پڑوس ممالک میں بھی آپ نظر دوڑا لیں اکثر آپ ریڈیو سنتے ہیں اور سننے کا اتفاق ہوا ہے لیکن صاحب وہ بات نہیں اللہ تعالی ان کو زندگی اور صحت دے بہت خوبصورت دارے ہیں ان کا گانا ہمیشہ ایسا جوان رہے اور خواتین میں گلوکاراؤں میں آپ کو کون پسند ہے صاحب جہاں تک غزل گانے کا تعلق ہے اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں فریدہ خانوم اور اقبال منوں سے اچھا کوئی غزل نہیں گاتا اور تمہیں یہ میری اپنی ذاتی پسند ہے اور ممکن بہت اچھی ہونے کے میں نے انہی کو سنا ہے اور انہی کو میں پسند کرتا ہوں اچھا بھائی صاحب آپ کی ایک بات ہمیں بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا زخیرہ ہے اچھے شعروں کا اور بہت اچھے اچھے شعر آپ کو یاد ہیں اب جب آپ کی پسند شروع ہوئی ہے تو اپنے پسند کے کچھ شعر سنائیے آپ میں اور ترنم سے سنائیے میں آپ کو تین اشار سنا دیتا ہوں شاید ممکن ہے آپ کو پسند آئے جی اپنا لگے وہ بہری پر آیا کبھی لگے اپنا لگے وہ بہری پر آیا کبھی لگے غم کی دوا کبھی وہ غم زندگی لگے اپنا لگے وہ بہری تشویر اج نبی ہے مگر کچھ تو بات ہے تشویر اج نبی ہے مگر کچھ تو بات ہے ہر زاویے سے میری طرف دیکھتی لگے اپنا لگے وہ بہری اچھا جان سب کیا آپ اپنی پسند کی کوئی چیز سنانا پسند کریں گے اقل سب ایسا ہے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو اختری بائی فیضا وادی کی گائی یہ غزل بہت پسند ہے ہا جی وہ وہ آپ تہتر لفظ نہ دیجئے ہم آپ کے آواز میں ایک بہت پیاری چیز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ میں نے سنیا ان کے ایل پی ہے بینگم اختر کا جی اور ماشاءاللہ وہ تو صدہ بہر فنکار ہے صدہ بہر فنکار اور جب میں نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا گانے کی تمیز نہیں تھی اور آج بھی غدہ گانے کی تمیز تو نہیں لیکن اس وقت بھی وہ مجھے پسند تھی اور آج بھی بہت پسند ہے ماشاءاللہ وہ ان کی ہے غزل اس کا ایک شیر مجھ بہت پسند ہے دو تین شیر سنائی ہے وہ عشق میں غیرتِ جذبات نے رونے نہ دیا عشق میں غیرتِ جذبات نے رونے نہ دیا جانے کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا شیر ملازہ ہو اقل صاحب آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب عمر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا واہ کمال کشیر کہا صاحب اس کے بعد ہے پھر تجھ سے مل کر ہمیں رونا تھا بہت رونا تھا تجھ سے مل کر ہمیں رونا تھا بہت رونا تھا تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رولیں رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رولیں جن کو مجبوری یہ حالات نے رونے نہ دیا بیسی صاحب آپ قابل اج میری اللہ بخشے کمال کے اشار کہیں ان صاحب اور اکثر میں رات بھی انہیں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا ایک شیر ان کا بڑا مجھے پسند ہے کہ خود تمہیں چاکے گریبان کا شعور آ جائے گا خود تمہیں چاکے گریبان کا شعور آ جائے گا تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آ گئے میرا مزاقے جنو سلامت کہیں بھی تنہا نہیں رہوں گا میرا مزاقے جنو سلامت کہیں بھی تنہا نہیں رہوں گا ہزار طوفان ساتھ دیں گے اگر کناروں نے ساتھ چھوڑا سبحان اللہ آخر میں ایک سوال جو سب سے ہم نے کیا ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے پچاس یا سو برس بات کی نسل کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ اس سے کیا کہیں گے سو برس بات کے انسان سے آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ایک بڑے فنکار اور کامیاب فنکار کی حصے سے بہرحال فنکار کہ میں فنکار تو کبھی بھی نہیں رہا اقیل صاحب لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت پتہ نہیں آج جیسے کہ مون ایج ہے اس وقت پتہ نہیں کون سی ایج ہو لیکن ایک چیز کہ جو انسان کو ہر حالات میں سکون دیتی ہے وہ ہے سر اور موسیقی انسان اس کو سیکھنے کے بعد بیمانی نہیں کرتا جھگڑتا نہیں اور موسیقی بزاتے خود عبادت ہے تو ان سے صرف یہ کہوں گا کہ چاہے وہ آج چاند پہ کل سروج پہ پھر پتہیں کس ستارے پہ لیکن موسیقی کو ہمیشہ اپنانی کی کوشش کریں اور سچے سر کو اگر اچھے حاصل کر لیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ان کی بہت مصروف زندگی میں موسیقی کے سچائیاں جائیں وہ سکون بخشیں گی اس کو اپنا ہے بہت بہت شکریہ اس پی جان صاحب بڑی مہرمان یا کیا لئی شب سے